آج میں آپ کو اپنے نئے موڈیلر کیچن کا ٹور کراؤں گی تو اس کے لئے پہلے پرانا کیچن دیکھنا ضروری ہے کیونکہ پہلے کیسا تھا وہ میں نے آج تک ویڈیو شیئر نہیں کیا ہے تو یہ میرا پرانا کیچن ہے جیسا کہ ہر ایک ہاؤس وائف کا سپنا ہوتا ہے کہ ایک خوبصورت سا کیچن ہو تو میں نے بھی اپنے کیچن کو موڈیلر بنانے کے لئے ایک انٹیرر ڈیزائنر کو ہائر کرنے کے بدلے میں نے کیا کیا ہے اپنے سے ہی جیسے لوکل کارپینٹر الیکٹریشین اور جو ٹائلز والے ہوتے ہیں ان کو ہائر کر کر اور کم کوشٹ میں بنانے کی کوشش کی ہے کیونکہ میں چاہتی نہیں تھی کہ بہت زیادہ اس میں میرا پیسہ لگ جائے اور کہاں کہاں پر میں نے کوشٹ کٹنگ کی ہے کتنا پرائز کا میں نے کیا لگایا ہے سب کچھ میں آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گی تو ویڈیو آپ آخر تک دیکھیں آپ کو بہت سارے آئیڈیاز آ جائیں گے اگر آپ بنانا چاہتے ہو نہیں بھی بنانا چاہتے ہو تو آپ دیکھیں آپ کو بہت اچھا لگے گا یہ بڑی اچھی بات کہی ہے میں نے پہلے سے ہی سوچ لیا تھا کہ مجھے ساری چیزیں وائٹ رکھنی ہیں تو اسی لئے مجھے اتنا انٹیرر ڈیزائنر کی بھی ضرورت نہیں لگی اور میرے جو پرانے فرنیچر تھے اور جو باسکیٹ تھی وہ سب کو بھی میں نے ری یوز کر لیا ہے جس سے میرا پرائز کافی کم ہو گیا ہے تو اس کے آئیڈیاز بھی میں دے دوں گی آپ کو اس ویڈیو میں تو دیکھیں میرا پہلا دن یہ کچھن کے بنانے کا اور یہ پہلا دن تھا جو میں نے پہلے ٹائلز والے اور جو پلیٹ فرم والا کام جو تھا دونوں طرف مجھے پلیٹ فرم بنانا تھا ایک ہی طرف تھا میرا تو اس کو ہائر کر کر میں نے کیا تھا تو انہوں نے لگ بگ دس دن میں جب میں نے بات کی تھی تو تین ہی دن بولا تھا کہ تین سے چار دن میں پورا کمپلیٹ ہو جائے گا لیکن جیسا کہ معلوم ہے آپ نون پروفیشنل وے میں کام کراتے ہو تو کافی لمبا ٹائم چلا جاتا ہے دس دن میں یہ میرا ٹائلز اور دونوں طرف پلیٹ فرم بن کر اور یہ تیار ہو گیا تھا اور یہ ٹائلز میری فور بائی ٹو کی ہے لمبی والی اور کافی اچھی خوبصورت اور سانت سو روپے تیٹی مطلعہ دو ٹائلز لمبی آ آؤ آ تی ہے تو یہ پرائز میں منا یہ ٹائلز لے لی تھی اور کافی اچھی خی الشائنیاں اند فور پہلا اور میں نے cut find ے زیادہ ومرکے دمپر لیا تھا کیونکہ زیادہ مجھے ایکسپئیجنس بھی نہیں تھا تو میں نے ہوا گئے کی کام رکھا ہے اور یہاں پر میرا hobb بھی لگ گیا ہے تو یہ دس دن کے بعد کا ہے اور پھر یہ چمنے والے جو چمنے ہم لوگ نے بائی کی تھی وہ کمپنی والے ہی آکے لگا کر جاتے ہیں یہ چننی بھی میری لگ گئی ہے اب فرنیچر کا کام میرا شروع ہو گیا تھا اور اس کو لگ بھگ فرنیچر کے کام میں تین ویک نکل گئی بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا تو یہ دیکھیں بیزیک ان کا کام ابھی ہو گیا تھا تین ویک کے بعد اور یہ جو لکڑی کے جو یہ جو میرا اوپر آپ سوکس دیکھ رہے ہیں میں آپ کو آگے بتاتی ہوں تو وہ بھی میں نے وہ جو نیچے رکھا تھا پہلے والا اس کو استعمال کر لیا تھا تو یہ دیکھیں میرا فرنیچر کا کام یہ دیکھیں یہ والے سوکس یہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھائی تھی ویڈیو میں پرانے کیشن میں یہی والا سوکس میں نے اوپر استعمال کر لیا ہے اور جو تھوڑی جگہ کھالی رہ گئی تھی اس کو میں نے اس طرح سے ایڈ کر لیا تھا تو اس میں میرا یہ سائیڈ کا کیبینیٹ میں تھوڑا خرچہ کم ہو گیا تھا اور باہر کا جو یہ کبارڈ ہے میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ پہلے میرا سیلف بنا ہوا تھا یہ والے اوپر جو سیلف لگے ہیں سارے یہ پانچوں سیلف پہلے سے لگے ہوئے تھے میں نے صرف اس پر فریم لگوا کر اور ڈھکن لگوا لیا ہے تو جس سے میرا یہ پورا میں اگر کبارڈ بنانے جاتی ہے تو میرا لمبا خرچہ ہو جاتا تو یہاں پر میں نے اپنی کاؤسٹ کٹنگ کر لیا ہے اور اس میں فریم لگا کر صرف کور لگا لیا ہے تو یہ ایک مہینے کے بعد کا دیکھئے میرا حالہ کیچنگا پورا بیسک سارا کام ہو گیا ہے اور فنیشنگ کا صرف کام باقی ہے اور یہ دیکھئے یہ ہو گیا میرا پانچ ہفتے یعنی جرح میرا کمپلیٹ ہونے کے ایک یا دو دن پہلے کا ہے اور یہاں دیکھئے سارا چیز لائٹ لگ کر سب کچھ تیار ہو گیا ہے میں نے اریاکٹریشن الگ سے ہائر کیا تھا فرنیچر والے الگ سے ہائر کیے تھے اور سب سے الگ الگ اپنے حساب سے کام کروایا تھا تو اس میں کافی مشکل ہو جاتی ہے لیکن کافی ہمارا کاؤسٹ میں کٹنگ ہو جاتی ہے کافی پیسے بچ جاتے ہیں تھوڑے آئی ڈیا اور یہ پینٹ جو گر گئے تھے وہ سب اور یہ سارے تھوڑے کلیننگ کے کام انہوں نے کر کے دیئے تھوڑا میں نے کیا اور سارا سیٹ کر کر اور دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں تو یہ ہمارا پوڑا سمپلیٹ کیچن بن کر تیار ہو گیا ہے جو کی کافی خوبصورت لگ رہا ہے اور بلکل محنت میری وصول ہو گئی ہے ایسا لگ رہا ہے دیکھیں میں آپ کو لائٹ آن کر دکھاتی ہوں تو یہ لائٹ آن کرنے کے بعد اور بھی زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اور پورا وائٹ ہونے کی وجہ سے میری خواہد سے یہ کیچن میں بہت زیادہ برائٹ کلر جیسے پہلے اندھیرہ ٹائپ لگتا تھا تھوڑا ابھی بہت زیادہ اجازت بھی لگتا ہے اور میں نے میں نے بلکل بھی جس نہیں لیا تھا کلر میں بہت سارے اچھے کلر بھی مجھے لگے لیکن میں نے پورا وائٹ ہی رکھا ہے صرف پلیٹ فرم مجھے گرین آئٹ کا لگانا تھا اور گرین آئٹ میں بلیک ہی کلر آویلیبل تھے وائٹ کلر کے گرین آئٹ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو میں نے بلیک کلر پلیٹ فرم کا لگایا تھا اور یہ دیکھیں ابھی بھی تھوڑا جیسے سیمنٹ لگا ہوا ہے بیسن کے آس پاس اس کو مجھے بلیک سیمنٹ سے فیلپ کرانا ہے اور اوپر کا سیمنٹ نکلوانا ہے اور یہ جو پٹی ہے اس پر ایک بار اور پولیش ہوگا تو یہ کام ابھی بھی میں جو سب سے پہلے جو ٹائلز والے تھے ان کو کال کر رہی ہوں اور وہ جلدی آکے کمپلیٹ کر دیں گے اور یہ جو میں نے ہنڈل لگایا تھا یہ دھار کافی زیادہ نکھیلی ہیں تو اس کا میں نے یوٹیوب پر سرچ کیا تو اس کی کوئی کیپ آتی ہے تو میں نے فرنیچر والے سے وہ بھی بات کیا ہے کہ آ کر کیپ لگا دیں اور جو میں اب ڈیٹیل بتاتی ہوں یہ میرا جو ہوب ہے وہ ہند ویر کا ہے اور چمنی بھی ہند ویر کی ہے میں نے ہوب لینے میں بلکل بھی کامپرومائز نہیں کیا ہے پیسہ کا یہ میں نے ٹوئنٹی نائن تھاؤزن کا ہوب لیا ہے کیونکہ ایک پلیٹ فرم کٹنگ کرنا ہوتا ہے تو میں نے ایک ہی بار میں اچھا سا لینا سوچا ہے کیونکہ بار بار ہم چینج بھی نہیں کر سکتے ہیں اور پھر لگے ہوئے ہوب کو ریپیر کرانا بھی کافی مشکل ہوتا ہے اسے لئے میں نے اس میں بلکل بھی پوچٹ کٹنگ نائی کی ہے اور چمنی میری 15,000 کی ہے جو سکرین ٹچ ہے سینسر والی نہیں ہے لیکن مجھے اس کی شیپ بہت اچھی لگی تھی جیسے نارمالی میں نے سارے چمنی دیکھی تھی تو سیدھی فلیٹ ہوتی ہے اور اس کا کرو سے مجھے بہت اچھا لگا اور اس میں لائٹ بھی ہے جیسے آپ کو کوکنگی ٹائم پر ایکسٹر لائٹ چاہیے تو اس کو آن کر کر یوز کر سکتے ہو اور یہ نل کی بات کریں تو یہ نل میں نے فلیپ کارٹ سے لیا ہے جو 360 ڈگری روٹیٹ بھی ہوتا ہے اور یہ آپ کو بہت یوسفول ہوتا ہے جیسے آپ پلیٹ فرم پر رکھ کر بھی کسی چیز میں پانی بھر سکتے ہو اور نل کا جو فلو ہے وہ آپ اپنے حساب سے چینج بھی کر سکتے ہو تو یہ کافی یوسفول ہوگا جب آپ یوسفول کرتے تب آپ کو پہل چلتا ہے تو بہت ہی اچھا یوسفول ہوتا ہے اس طرح کا نل لگانے سے تو یہ 800 روپے میں میں نے فلیپ کارٹ سے لیا تھا اور یہ جو بیسن کے ساتھ یہ بہت اچھا ہے اس پر آپ چھوٹے موٹے برطن دھو کر ڈرین کرنے کے لئے رکھ سکتے ہو اور اس طرف میں نے تھوڑا سا دیکھی میں میں آلڈی بہت ساری سامان پرچیس کر رہی ہوں ابھی اپنے کیچن کے لئے جو پہلے سامان تھے اس کو میں اس طرح سے ڈیکور کر یہ میرے ڈی آئی وائی جو بنایا ہوا باسکیٹ تھا وہ میں نے رکھ دیا ہے اور اس طرح سے تھوڑا سا کورنر کو ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور اب سامنے کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر میں نے دیکھے اپوزٹ سائٹ پر بھی ایک تھوڑا کم پتلا سا پلیٹ فرم بنا لیا تھا اور اوپر جو میں نے آپ کو بتایا وہ کی بینیٹ اس طرح کا پورا بند کر کے بنوا لیا ہے اور یہ میں نے اپنا اوون رکھا ہوا ہے جو الگ کا آل ان ون ہے اور یہ پندرہ ہزار میں میں مرے خیال سے میں لیا تھا 28 لٹر کا شاید ہے اور یہ پانی کی بوٹل پوری بھری ہوئی تھی تو میں نے چھوڑ دی ہے مجھ سے نہیں اٹھا جاتا تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے میرا پورا کیچن تیار ہو گیا ہے اور اس طرح کا ہے یہاں پر میں نے کیا کیا تھا سارے ہی سوفٹ چیلر لگائے تھے سارے ڈراؤور میں اور جو جالی آپ دیکھ رہے ہو ساری میری پرانی جو پہلے کی جالی تھی وہ میں نے استعمال کر لی ہے تو اس طرح سے بھی آپ کسٹ کر سکتے ہو اور اوپر یہ کروکری یونیٹ میں نے بنا لیا ہے دونوں طرف چمنی کے اور اس کی ہائٹ کافی اچھی ہے تو میں اس میں بیچ میں کانچ کا سیلف لگانے کا سوچا ہے تو بیچ میں میں کانچ سیلف لگا دوں گی جس سے سامان بھی ویزیبل رہے گا اب اس طرح سے اندر تھوڑا ہائٹ ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور زیادہ سامان بھی آ جائے گا سامنے کی طرف یہاں کیچن کے بہار یہ لانڈری ایڈیا ہے میرا اور یہاں پر واشنگ مسین ہے یہ میں ابھی اوپن سیلف تھا اس کو میں کانچ کا دروازہ لگواؤں گی اور یہ کھلا ہی ہے سامنے پردہ لگا دیا ہے کیونکہ سامنے جس بلڈنگ ہے تو جو بلڈنگ میں رہتے ہیں ان کو آئیڈیا ہوگا رات میں پورا رہتا ہے سامنے کبارڈ بڑا سامنے یہ کافی یوسفول ہے اس میں میرے بڑے بڑے سامن بہت سارے اندر سیٹ ہو گئے ہیں جیسے گیس سیلنڈر ویکیم کلینر سب ایک اچھا سپیس اس کا مل گیا ہے باہر کی سائیڈ بھی ہے اور اس میں اچھے سیٹ بھی ہو گئے ہوں یہ کافی اچھا میرا کبارڈ ہو گیا ہے اور دیکھیں جو میرا لانڈری ایڈیا ہے وہاں سے کچھ اوورال لک اس طرح کا لگ رہا ہے تو فائنلی ہو گیا ویڈیو اور ہاں اس کو بنانے میں مجھے بہت اج پورا دن نکل گیا ہے سوا مہینے کے کلیپ کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجئے اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں شیئر کر اور ہاں کیچن کی ٹوٹل کاؤسٹ میری دھائی لاک کے لگ بگ ہوئی ہیں اور فرنیچر والے کو میں ایک لاک بیس ہزار دیا تھا اور دیجئے روگیم تین